موسیقی نمسکار اداب ست سریکال میں نریش کوشل دینک ارث پرکاش میڈیا گروپ کے اور سے آج ایک بار پھر لے کر آیا ہوں سماچاروں پر سمکشا آج کے لگ بھگ سبھی سماچار پتروں میں جو ہندی کے دینک ہیں ان میں بیٹیوں کو یعنی کہ لڑکیوں کو پیتا کی سمپتی میں اذکار سے سمبندت سپریم کورٹ کا ایک بہت ہی اعتحاسک فیصلہ آیا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس پر وشتار سے چرچہ کریں آپ کو سنکشفت میں بھن بھن سماچار پتروں کی جو ہیڈ لائنز ہیں ان کے بارے میں آگا کرا دیتے ہیں لگ وقت سبھی سماچار پتروں میں چاہے وہ بھاست کر ہو امروزیاللہ پنجاب کیسری دینک ٹربیون ارث پرکاش اس چارے سمجھے پتروں میں جو پرمختصی خبریں پرکاشت ہوئی ہیں ان میں پردان منطری نے ان راجیوں کی میٹنگ لیے بیٹھے کے لیے ہے ادھکاریوں کی اور جن پرتی نے دی ہوگی جہاں پہ سنکرمنہ زیادہ پھیلا ہوا ہے کرونا کا اور ان کو کئی طرح کی ہدایتیں دیں اس کے ساتھ ہی کرونا سنکرمن سے جو حالات ہیں دیش میں وہ کافی بگڑتے دکھائی دے رہے ہیں ایک دن کے بھیتر تریپن ہزار چھے سو ایک روگی پائے گئے ایک دن میں اور موتیں ہوئی آٹھ سو اکتر اب تک ٹوٹل دو لاکھ اٹھ سٹھ ہزار جو لوگ ہیں وہ سنکرمنہ ہو چکے ہیں اور جان جو گئی ہے وہ ہے پنتالیس ہزار دو سو ستہ ون اس کے علاوہ جو ان سمہ چار پتروں میں دوسرے سمہ چار ہیں ان میں ریا کا جو ریا نے کیس کیا سپریم کورٹ میں سوشانت ہتیا کان ریا کہیے آتم ہتیا اس کے سمندھ میں پٹنا کے جو کیس دار جو ہوا ہے اس کے خلاف اس میں سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ سرکشیت رکھا ہے اس کے علاوہ رہات اندوری کا دکھت ندھن ایک بہت بڑے شاعر نہ کے بل ہندوستان کے بلکہ وشو ورمہ پرشد ان سے سمندت سمہ چار ہے اور ایک بہت ہی مطبورن سمہ چار ہے رشیہ کا دعویٰ روس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کرونا سنکرمڈ سے بچاو کے لیے ویکسین جو ہے وہ تیار کر لی ہے اور پہلی خورا کیا کہ یہ پہلا انجیکشن جو ہے وہ جو بلادمیر پتن راشت پتی ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کو ہی وہ دیا ہے تو یہ تھے پرمک سمہ چار بینڈوینی سمہ چار پتروں کے اب ہم چلتے ہیں جیسا کہ شروع میں ہم نے کہا کہ آج کے سبھی سمہ چار پتروں میں لگ بھگ بیٹیوں کو پتا کی سمپتی میں اذکار کا جو معاملہ ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسے پیچ فرسے ہوئے تھے جو دو ہزار پانچ میں سنشو دن ہوا تھا اس میں ہندو میریج ایکٹ میں اس میں کچھ ایسے پیچ تھے جو ایک دو ایسے فیصلے پہلے سپریم کورٹ کر چکی تھی جو ویرودہ باشی تھے ان کو بالکلیر کرتے ہوئے جو جیجز نے تین ججزوں کے پیٹھ نے جو کہا اس کو میں جج سہبان کے ہی شبدوں میں شروعات کرتا ہوں بیٹیاں ہمیشہ بیٹیاں رہتی ہیں بیٹوں کی نیت اور ویوہار ویوہار کے بعد بدل جاتا ہے تو اس ٹپنے سے ہی آپ کو کچھ نہ کچھ آباس ہو گیا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا دیا ہوگا ارثات فیصلہ جو ہے وہ بچوں کے بیٹیوں کے حق میں ہی جو ہے وہ دیا گیا ہوگا ہندو اترا ادھکار سنچودن کانون دوہ جار پانچ کو لے کر پتا کی سپتی پر بیٹیوں کے ادھکار بارے جو ہے یہ سپریم کورٹ جو فیصلہ دیا گیا ہے تو اس میں آپ کی جگیاشہ کو شانت کرنے کے لیے پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ بھند بھنی سماچار پتروں کے شیرشک کیا ہے اس فیصلے کو لے کر تو آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں ارث پرکاش اس کا شیرشک ہے بیٹیوں کو بھی پتا کی سمپتی میں برابر کا حق اب دینک ٹربون کا شیرشک لیتے ہیں سیوکت ہندو پریبار کی سمپتی میں بیٹی کا سمانے دھکار دینک بھاسکر کا کہنا ہے بیٹیاں ہمیشہ بیٹیاں رہتی ہیں کہا دوزار پانچ سے پہلے جنبی لڑکیوں کا پیترک سمپتی میں جنب سے ادھکار برقرار پنجاب کسری کا کہنا ہے کہ اندر سرکار نے بھی بیٹیوں کا پخش لیا پتا کی سمپتیوں پر بیٹیاں جنب سے ہی برابر کی حق دار ہوں گی امرو جالا بیٹیوں کو سمان تک ادھکار سے بنچت نہیں کیا جا سکتا جاگرن سمپتی میں بیٹی جنب سے ہی برابر کی حق دار یہ سبھی شیرشک سپریم کورٹ کے ویڈکٹ یعنی کہ اس کے فیصلے پر آدارت ہے تو کمو بش آپ ان شیرشکوں سے ہی انوار لگا چکے ہوں گے کہ اس فیصلے کیا لب بلواب کیا ہے لیکن آئیے تھوڑا ہم پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ آخر احتحالی فیصلہ دینے کی اس کو یہ ضرورت ہی کیوں پڑی جبکہ سبھی جانتے ہیں کہ ہندو اترادھکار شنشودھر کانون دوہجار پانچ جو ہے وہ تو پہلے سے ہی بیوہار میں تھا ہی تو کیا جنورت پڑی تھی جس کے تہلے لڑکی کو پتہ کی سمپتی میں اترادھکار کا پرابدان پہلے سے ہے ہی تو اس میں نکتہ کیا ہے اس میں کیا گہرائی میں بات کیا ہے تو اس پہ ہم آگے بتائیں گے درشل ہوا یہ ہے کہ یہ جو میں نے بتایا ہے کہ دوہجار پانچ کا جو شنشودھر کانون ہے ہندو ادھینیم اس کے بارے میں دوہجار پانچ پندرہ میں سپریم کورٹ نے ایک اور نرنے دیا تھا جس سے یہ ویروض آباس پیدا ہوا یعنی کہ جیس سے دوہجار پانچ کے نرنے سے سوال اٹھکڑے ہوئے دوہجار پانچ کے شنشودھر دن ادھینیم دوہجار پانچ 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 میں جو فیصلہ تھا اس میں کیا کہا گیا تھا کہ بیٹی تب تک کو پارٹنر یعنی برابر کی حق دار ہوگی یعنی کہ کو پارٹنر کو پارٹنر بیٹوں کے یعنی کہ بھائیوں کے برابر یا دوسری بہنوں کے برابر وہ تب تک حق دار ہوگی بشرتے نو ستمبر دوہجار پانچ کو سنشودھر کانون کے ادھینیم پتہ اور پتری دونوں جیویت ہوں کانون دوہجار پانچ کا ہے جو امپلیمنٹ ہوا تو سپریم کورٹ نے ایک انہیں فیصلے میں پہلی سپریم کورٹ نے پہلے فیصلے میں کہ دوہجار پندرہ میں جو فیصلہ ہوا وہ ایک طرح سے کانٹرائیٹری تھا دوہجار پانچ کے پہلے سے جو کانون بنا ہوا تھا اس کے حساب سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کی ویعقی اترادکاری کانون اترادکار کانون کی ویعقی کرتے ہو سپریم کورٹ کی دو نیا دیشوں کی پیٹھنے جو پہلے فیصلہ میں بتا رہا ہوں دوہجار پندرہ کا یہ دو یہ پیٹھنے پرکاش برنام فول مطی کیس میں کہا تھا کہ ہندو سنچودت کانون دوہجار پندرہ کی دھارہ چھے تب ہی لاگو ہوگی اگر کانون سنچودن کے کارین ون کی تاریخ کو پتا اور بیٹی دونوں جیوے تھے یہ میں بات آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں سو اب کیا ہوا ہے جو میں اتحاسی فیصلے کا ذکر میں نے سیرشک بتائی ہیں وہ کل منگدروار کو ہوا اس طرح میں کے اندر سرکار کی اور سے بھی جو ہے سولیسٹر جنرل تشار مہتاو پس تھے اور انہوں نے بھی بیٹیوں کے پچھ میں بات کی تو سپریم کورٹ کی تین نیایہ دیشوں کی جو پیٹھ تھی اس نے کیس کون سا تھا بنیتا شرمہ بنام راکیش شرمہ ان کے فیصلے میں کہا کہ قانون سشوزن کی تاریخ پر پیتا کے جیوت ہونے کی بات سے وہ شہمت نہیں یعنی کہ پہلے جو پندرہ میں دوہزار پندرہ میں کہا تھا کہ جس دن پچھلا قانون لاغو ہوا تھا دوہزار پانچ کہ اس وقت وہ جندہ ہونے چاہیئے لڑکی اور پیتا انہوں نے کہا نہیں ایسا کوئی بات نہیں یعنی کہ پچھلی ڈیٹ سے بھی ان کو وہ حق جو ہے وہ ملے گا تاجہ کی اس میں سروتنیالے کے سامنے سوال یہ بھی تھا کہ کیا دوہزار پانچ کے ہندو اترازکار قانون میں سشوزن سے پہلے کے معاملے میں یہ ماننے ہوگا یا نہیں یہ سوال تھا جو کہ دوہزار پندرہ کے فیصلے میں کھڑا ہوا کیا دوہزار پندرہ کے سشوزن ادینیم کے پہلے کے معاملے میں بیٹی کو سمپتی کا ادھکار ملے گا یہ پرشند یہ تین جلدوں کی جو پیٹ تھی اس کے سامنے موں باہر کھڑا تھا یہ پرشند اور یہ بھی کہ بیٹی اگر دوہزار پانچ میں سنشوزن ادینیم سے پہلے پیدا ہوئی ہو تو کیا اسے بھی ادھکار ملے گا ایک یہ بھی پرشند کھڑا ہوا تھا تو یہ سارے پرشند جو ہیں یہ اس میں پشٹ ہوئے ہیں اس لیے ہم اپنے درشکوں کو اپنے شروطاؤں کو خاص کر کے بیٹیوں کو یہ آج وشہ لے کر آئے ہیں تاکہ ان کو اپنے ادھکاروں کے بارے میں ان کی ویاکھیں کے بارے میں جو ہے وہ پوری طرح سپسٹ ہو سکے سو ونیتہ بنام راکیش شرما کا جو معاملہ تھا اس میں تین سدسیہ پیٹ نے پیترک سمپتی پر بیٹیوں کے حق کو لے کر کہا کہ ہندو اترہ ادھکار سنچودن عدینیم دوہجر پانچ کے تحت بیٹی پتا کی سمپتی میں تب بھی حق دار ہے اگر اس کے پتا سنچودن لاغو ہونے کے وقت جیوت تھے یا نہیں تھے اور بھی باگ کہا کہ بیٹی کا جنم بھی دوہجر پانچ کے پہلے یا بعد میں کبھی بھی ہوا ہو وہ حق دار ہوگی جسٹیش عرون مشرا کی عدیشتہ کی والی پیٹ تھی جو اس نے اس کی بڑے روچک ڈھانک سیس کی ویعکہ کی جیسے کہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں جسٹیش مشرا نے کہا بیٹیاں ہمیشہ پیاری بیٹیاں رہتی ہیں بیٹے تو بس ویباہ تک بیٹے رہتے ہیں بیٹیاں پوری زندگی ماتا پتا کو پیار دیتی ہیں جبکہ بیٹوں کی نیت اور بیوہر بیعہ کے بعد جو ہے وہ بدل جاتے ہیں بیٹیاں کبھی نہیں بدلتے ہیں اتنی بھابنتم قروب سے جو ہے ارن مشرا جیسے ارن مشرا نے یہ بیعہ کیا اس ورڈکٹ کو اس فیصلے کو دیتے ہوئے کی ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ یاچکہ میں بنیتہ نے یاچکہ داخل کی تھی اس نے اپنا دکار مانگا تھا دعویٰ کیا تھا اس کے بھائیوں کی دلیل تھی کہ پتا کی مرتی قانون لاغو ہونے سے پہلے نائنٹین نائنٹی نائن میں ہو گئی تھی ایسے میں قانون لاغو نہیں ہوگا اتنا ہی نہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے اندر شرکار کی اور سے پیش ہوئے سولیسٹر جنرل تو شار مہتا نے بھی کہا کہ بیٹیوں کو بیٹوں کے برابر حق دینے کے لیے انہیں کو پارسنر یعنی کہ برابر کا ادھکار کا حق دار بنایا گیا ہے شرکار دوارہ بھی یہ ادھکار نہیں ملتا تو یہ ان کے مولک ادھکار چھین نیز ہوگا تو اس کا لبو لباب ایک بار پھر جو ارن مشرا نے کہا اس کی دو پنگتیاں آپ ریپیٹ کرنا چاہیں جسٹس مشرا نے کہ بیٹیاں ہمیشہ پیاری بیٹیاں ہوتی بیٹے تو بس بیوہ تک بیٹے رہتے بیٹیاں پوری زندگی ماتا پیتا کو پیار دیتی ہیں جب کہ بیٹوں کے نیت اور بیوہار بعد میں بیار کے بعد شادی کے بعد بدل جاتا ہے لیکن بیٹیاں کبھی نہیں بدلتی تو اس وشاہ کے ساتھ ہی اس کو ہم یہ اس محپت کرتے ہیں تو قانونی پیچیدگیوں کی بات ہوتی ہے تو من مستشک تھوڑا سا بوجل بھی ہو جاتا ہے اس کو ہلکہ کرنا بھی جو ہے وہ پر ایک ایسا کولم ہے جو پڑتے ہی تھوڑی ہنسی بھی آ سکتی ہے یا کسی سماج میں جو کرویتیاں ہیں ان پر ایک چوٹ جو ہوتی ہے جب اس پر بیچار کرنے کا بھی من بنتا ہے نئی نئی باتیں دیکھنے کو ہمیں اس میں ملتی تو کل جو ہم نے جو کل کی گھٹنائے تھی سماجر پتروں میں ان میں ایک تھی کہ سچن پائلٹ جو پورو اوپر مکھے منطری رازستان کے تھے جو مکھے منطری کے ساتھ ان کی تناب تشل ہونے کے بعد وہ الگ ہو رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھے کہ کانگریس چھوڑ جائیں گے اور ایسے بھی سنکیت شاید بی جے پی میں کچھ ایم ایل ایز ان کے ساتھ تھے ان کو لے کے ادھر مل جائیں گے لیکن بعض میں خبریں آئیں کہ ان کا جو ایم ایل ای جو مانیشن میں ہریانہ میں گھڑگاو کے پاس رکھے گئے تھے ان میں سے کوئی ٹوٹ کر جو اور ایل ٹیمیٹلی انہوں نے اس پشٹ کر دیا کہ وہ تو بات پہ میں کبھی کچھانے کی سوچی ہی نہیں وہ تو کانگرس میں ہیں تو وہ کانگرس میں ایک طرح سے واپسی کہ لیجئے لوٹ کر کہ لیجئے تو سچن پائلٹ ہیں تو پائلٹ کے نام پر ہی ایک ہلکی فلکی ٹپنی ہمارے ٹینشن خلاص میں سبج باگ سپنے لیے بی جے پینے دکھائے ہوں گے سبج باگ سپنے لیے اڑے سات اسمان سبج باگ سپنے لیے اڑے سات اسمان دل بل اندن ختم جب بدائے کے جب دیرے دیرے کھٹم ہونے لگے اندن ان کا حوائز آج کا دل بل اندن ختم جب مر لینڈنگ ریگشتا واپس ریگشتان میں لینڈنگ اب ریگشتان کاؤنگرس ہے یا کہ راجستان میں یہ تو نرنہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اجازت لیں گے کل پھر ملیں گے تازہ خبروں کے ساتھ بہت بہت دنے بات نمسکار